موسیقی حضرت اللہ ززائی نے پڑخچے اڑا دیئے اور بے خوفی کے ساتھ کھیلیں دیکھیں پہلی دفعہ میچ کھیل رہے تھے ایچ بیل پی ایسیل کا مگر کہیں ایسا نہیں دکھا کہ گھبرائے ہوئے ہیں یا سٹیٹس کہیں انہوں نے سمجھا کہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے اتنی بڑی وہ پرفارمنس ایک قولیٹی ٹیم کے خلاف دے سکتے ہیں خود اعتمادی تھی اور پھر نیچرل انسٹنکٹیو پلے کو انہوں نے ترجیح دی بیٹنگ کو ترجیح دی اور کئی دفعہ آپ کو ایسی اگزامپل سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یانگسٹرز جو کئی ہیں ان کو بھی یہ اپروچ لینی ہے اگر آپ کی گیم جو ہے وہ ہٹنگ کی ہے تو آپ اس سے مت ہٹیں مگر گین کو کیسے ہٹ کرنا ہے یہ سیکھنا ہے اور اس میں بے باقی بے خوفی لانے کے لیے آپ کو رہرسل پریکٹس اور ایکسیکیوشن کی طرف توجہ دینی ہے سو ہیدر علی کے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ جو ہے گھبرا ہے نہ دیکھیں آپ کے پاس کلاس ہے کولٹی ہے فارم آپ کی نہیں ہے اور آپ کا سیکوئنس نہیں پتا چل رہا ہے آپ کو کہ رنز کیسے کریں گے سو میری تو ایڈوائس یہی ہوگی انزمامولاک بیٹنگ کوچ ہیں اور انزی سے میری ریکویس یہ ہوگی کہ ان کو ذہنی اعتبار سے تھوڑا سے زیادہ اور تیار کریں کیونکہ ہٹس مار لیتے ہیں چوکے چھکے بھی لگاتے ہیں مگر وہ جو ایک سیکوئنس آف سکسس ہے نا اور اس طرح جو ایک جیم ہوگی ہے ان کا ذہن وہ ایک ایکسپیرس ہینڈ ہی جو ہے اس کو کلیر کر سکتا ہے اور انزمامولاک کیونکہ بیٹنگ کوچ ہیں تو یہ ان کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ آگے چل کے ہیدر علی پاکستان کے لیے بہت اچھی پرفارمنسز دکھا سکتے ہیں اوورال کراچی کنگز کی بیٹنگ بہت ہی ناکاراتی آباس میں آخر میں آکے ہٹیں ماری ہو اور اچھے ٹیلنٹ دکھتے ہیں وہ عمر گل کے وہ نیفیو ہیں بٹ اوورال دیکھیں تو سٹارٹ بھی اچھا نہیں اور میڈل اوورز بھی ٹھیک نہیں کھلے وکٹیں گرتی رہی حالانکہ ڈیوئی کنڈیشنز میں بال کو گرپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نہ گین سپن ہوتا ہے نہ گین سیم ہوتی ہے مگر پھر اگر آپ تولے ہوں کہ آپ ہی نے غلطیا کرنی ہے تو کراچی کنگز کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے سو یہ ڈیفیٹس کا مطلب یہ ہے کہ کنگز کو دوبارہ سے ایک طرح سے بوٹ پہ جانے کی ضرورت ہے اور زینی اعتبار سے منٹلی اور ٹیکنکلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے درستگی کی ضرورت ہے اور یہ عماد وسیم ہی کر سکتے ہیں نیا بال ان کو کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ نیا بال جو ہے وہ یوسٹ ہوئے کرنے کے لیکن کپتان جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے دو ایک ایکشن سے بہت کچھ کہ جاتا ہے اور انسپائر کرتا ہے ایک گریوئی ٹیم کو سو عماد کو اس طرف توجہ دینی ہے حالانکہ جو بیٹنگ جو انہوں نے کی تھی اس کا مقصد دیئی تھا کہ لمبی وہ باری کھیلیں گے مگر ایسا ہوا نہیں کریڈٹ دینا پڑے گا سمین گل کو ظلمی کے جو کہ دو سال کے بعد آئے اور بہت عالی انہوں نے بولنگ کی اسی طرح سے عبرار لیکسپینر تین سال تک وہ غائب رہے اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ریپلیسمنٹس کی وجہ سے وہ اس ظلمی کی ٹیم میں آئے ہیں تھنگ ٹینک نے ان کو ان کی فرس پریفرنس نہیں تھی اور میں حران ہوتا ہوں کہ ززائی فرس پریفرنس کیوں نہیں تھے اسی طرح سے عبرار کیوں نہیں تھے اسی طرح سے سمین گل کیوں نہیں تھے جب تک کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیں گے پوٹینشل پلیئس کی نہیں جان سکیں گے آپ کو مار پڑتی رہی اور ظلمی کے بڑی پرابلم ہی تھی کہ ان کے پاس ایک کوالیٹی کا سپینر نہیں تھا عبرار کے پاس کیرم بال بھی ہے کنٹرول بھی ہے سیدھی بال کرتے ہیں اور پھر پیشن کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں یہ سب چیزیں ورک کر سکتی ہیں ان فیور آف ظلمی اب تھوڑا سا کمبینیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بولنگ کے ساتھ ظلمی کا اور یہ بڑی امپورٹنٹ ون تھی کیونکہ کنگز ایک فینسی ٹیم ہے کنگز کا ایک دفعہ پھر سے خراب دن تھا